آپ کے پاکستان کو ستر سے اوپر سال ہو گئے آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کسی شرابی کی جو ہے وہ اس کو کوڑے مارے گئے کبھی آپ نے سنا ہو گئے کسی زانی کو جو ہے وہ کوڑے مارے گئے کسی چور کے ہاتھ کے جو ہے وہ سزا جو اس کے ہاتھ کاٹے گئے کبھی نہیں ہوا اور اس گناہ کے اندر ہم لوگ خود بھی شامل ہیں بات میں ہم لوگوں کو کہے یہ ہماری خود کی جو ہے اپنے اوپر ہم نے یہ سزا لاحق کی ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو جہاد ان کے ساتھ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جہاد یہی تھا کہ یہ سود کو حلال قرار دے رہا ہے حرام چیزوں کو حلال کہہ رہا ہے اللہ کے ان سارے احکامات کے اندر یہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے رحمان کی اطاعت کے پیچھے لکیا ہے یزید کے بارے میں حضرت حسین نے یہ کہا تھا تو آج ہمارے ادر یہ ساری چیزیں ہیں اور اگر وہ آج کے دور میں ہوتے تو حضرت حسین نے تو آپ کو کہنا تھا کہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑو اللہ کے دین کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ آج آپ کو جو حق کی بات کہنے والا عالم دین ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نماز ہم یہ تو بڑے خطیب بھی جوش اور زور کے ساتھ کہتا ہے کہ تیر چلے اور تیروں کے اندر نماز کو نہ چھوڑا گیا آج میری اور آپ کے تو نماز کا کوئی احتمام نہیں ایسی والا گھر کے اندر کمرہ ہے یا مسجد کے اندر بنکے بھی لگے ہوئے لیکن ہمارا مسجدوں کے اندر جانے کا رجحان نہیں ہم کہتے ہیں خطیب بھی جوش اور زور کے ساتھ کہتا ہے کہ انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی لیکن آپ محبت حسین کے دادہ دار میں اور آپ سب ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے چاہے وہ ربیال اول کے حوالے سے ہوں میں اور آپ میری بات پر نراز نہیں ہونا ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہیں چند گھنٹوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے جس طرح آج دنیا کے عام لیڈروں کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں نا چند دنوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے ان کی محبت کے دعوے دار ہم ہوتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں ہم بھی یہ کر رہے ہیں ربیال اول کی بارہ آتی ہے ہم نے دو تین کام کر لی ہے نمازوں کا کوئی احتمام نہ رہا سنتوں کا کوئی احتمام نہ رہا پھر واپس ہم ویسے محرم کا مہینہ آتا ہے ہم جو ہے وہ یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جو اصل چیز تھی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ بس خرافات کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور پھر جو نماز کا احتمام ہے جو ساری چینوں کو حضرت حسین رضی اللہ انہوں نے اس کے ساتھ جہاد کیا جو وجوہات تھی ان وجوہات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور جو بلنا ان کے بارے میں بتاتا ہے تو کہتے ہیں حضرت حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں اگر ہم صحابہ کے محبت کے دعوے دار ہیں تو صحابہ نے حضرت حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے کیا کیا نہیں کیا اس دین کے لیے اپنے آپ کو کٹا دیا حضرت عمر نے حضرت عثمان نے دیگر صحابہ دین کی خاطر صرف بدر میں احد میں بین وعونہ میں جنگ امامہ میں جتنے بھی واقعات سارے آپ پڑھیں گے مجاہدین نے کیوں سب دین کی خاطر ہو رہا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے ربیع الاول میں بس محبت کے دعوے دار بن جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم جو ہے وہ محرم کے اندر محبت کے دعوے دار بن جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارا بس نین جو ہے وہ رہ کر باقی جو تھوڑا بودرے جاتا ہے وہ کھانے پینے کا نام ہو جاتا ہے اور اسی کھانے پینے کے اندر جو ہیں ہم پھر باقی ساری باتوں کے اندر جس کو زیادہ کوئی شوق ہوتا ہے جو آپ نے آپ کو دانشمند کہتا ہے دانشور سمجھتا ہے وہ کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ جی تم چودہ سال سال پہلے یہ ہوا یہ صحابی غلط تھے وہ صحابی غلط تھے یہ غلط تھے یہ بیٹھ کر جو گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی اور ماں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں ٹھیک ہے یا اس کی بیوی ٹھیک ہے جو گھر میں بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا آئیل میں اور آپ اپنی اولادوں سے تنگ بیٹھ کر کے ہم حالانکہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں جیسے میں نے کہا سوشل میڈیا کا تو ہے آپ ہزاروں کیمرے آپ کے سکولوں میں لگیں گھروں میں لگیں آپ اپنے گھر کے کیمروں میں چیک کر سکتے لیکن اس کے باوجود بھی آپ فیصلہ نہیں کر پاتے آپ کا بچہ کا سکول کے اندر غلطی کرتا ہے مدرسل کے اندر غلطی کرتا ہے آپ ان دونوں کو جن دو بچوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے آپ ان کو بٹھا کے دیکھ لیں ایک کہے گا یہ اس نے یہ معاملہ کیا دوسرا کہے گا اس نے یہ معاملہ کیا آپ فیصلہ نہیں کر پاؤ گیا کیوں نہیں کر پائیں گے آپ کہیں گے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ ٹھیک آپ ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتے اور ہم بیٹھ کے ان کے اوپر فیصلہ کریں جن کو اللہ نے میار حق بنایا جن کو اللہ نے کہا ہے اگر ایمان لانا ہے تو ان کے طور طریقے پہ لاؤ پھر ہم اپنی دنیا بھی خراب کر دیتے ہیں پھر آخرت و ہماری خراب دو اجازت ہیں یہ کل ہی میں